موسیقی 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 جس کی وجہ سے ہمارے ارخ کا ٹیپریچر جو ہے انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے دن با دن انکریز ہو رہا ہے تو کون سی وجہ ہاتھ ہے کون سی کاظز ہے ایسی کیوں بڑھ رہے ہیں دن با دن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ریزن ہے اس میں دیفارسٹیشن جنگلو کا کٹا ہو پر سنا ہو دیفارسٹیشن سنانا کر دیفارسٹیشن دیکھا آپ نے فوتو سیسی سے سنا ہو اس میں تریز کیا کرتے ہیں تریز اینڈ پانٹس یوز کرتے ہیں کارمٹ ایکس ایڈ اور بلیز کیا کرتے ہیں اوکسیجن ٹھیک ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ جنگلو کا کٹا ہو کریں گے ٹھیک ہے تو کارمٹ ایکس ایڈ کم یوز ہو گئے ٹھیک ہے اوکسیجن لیبل ڈاؤن ہو جائے گا جس کی وجہ سے کارمٹ ایکس ایڈ لیبل جو ہے ایٹمانسپیر میں اکریز ہو جائے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے گرین ہاؤس بیجز کے اکریز ہونے میں تو اس کے بات جہاں گاڑیوں میں یوز کرتے ہیں فیولز سناو گے نا پیٹرول ڈیزل ہے اور پہ بہت سارے فیولز ہیں جو ریلیز کری ہیں ہم یوز کرتے ہیں گاڑی میں جب یہ گاڑ کے رم گتے ہیں تو یہ فیول جو ہے برد ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ بکار میں ایٹمانسپیر میں کارمٹ ایکس ایڈ ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور مندریز ہے جو ابھی سارے نے بولا تھا پوزول ڈیپلیٹر ٹھیک ہے سی ایف سیز نام سنا ہے سی ایف سیز کلورو فلورو کارمنز یہ ایسے کمپاؤنڈ سے جو کلورین فلورین اور کارمنز کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں کلورو فلورو کارمنز تو یہ ہوتے ہیں کولنگ مشینز میں یوز جیسا آپ نے ایسیز دیکھو گے گروں میں ایسیز کا یوز ہوتا ہے گارڈی میزز کا یوز ہوتا ہے ریفریجریٹر سے ٹھیک ہے ان میں یوز ہوتا ہے کلورو فلورو کارمنز کا ٹھیک ہے تو کلورو فلور کارمنز جب ایٹماسپیر پر ریلیز ہوتے ہیں تو یہ ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری اوزل لیئر کو اوزل لیئر ایک ایسی لیئر ہے ایک ایسی پرد ایٹماسپیر میں جو ہمیں بچاتی ہے ہارو فل آٹرہ وائلن ریز سے جو سن سے آتی ہے ٹھیک ہے وہ دن پہ دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اوزل لیئر ہے یہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس میں کھول بھی بایا گیا ہے ٹھیک ہے تو جسے تیپریچر تو انکریز ہو گئی اور یہ ہیومن ہیلز جو ہے اس پہ بھی ایفیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ آگے آپ کمیں بولو گا اس کے بعد ہے انڈسٹریل ریولوشن انڈسٹریز کا ریولوشن ٹھیک ہے جب سے انڈسٹریل کا جو ریولوشن ہے وہ بہت بڑے 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 دیگری سے ہوا Britt ڈسٹریل بہت بڑے 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 ریولوشن تیچھ کریں گے انڈسٹریلی ہے انڈسٹریلے کو بڑے مقتitarian ینہ ہے انڈسٹریلی ٹھیک ہے ڈے لو ٹیٹیSur سہا ہے Greenhouse Gases کا تو کون کون سے ایفیکٹ ہے گرین ہاؤس کی ایسیس کی کون کون سے گلوبل وارڈ پر کون کون سے ہماری سہیت پر ہمارے محول پر ہماری عورت پر کون کون سے برے اثرات بڑھ رہے ہیں تو پہلے یہ ہمارا جو ایوریس ٹیپریچر ہے انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ایوریس ٹیپریچر انکریز ہوگا تو جو ہمارے گلیشر سے پول پر جو گلیشر سے ہمارے بڑے 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 برم کے پہاڑ ہیں یہ پکلنس سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو جب یہ پکلنگ ہے تو ان کے جو واٹر میں ریلیس ہوگا دریاں ہوئی سمدر میں ریلیس ہوگا اوشن ہم ٹھیک ہے سیز میں ریلیس ہوگا سی لیول جو ہے وہ دن پر دن بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے جو کوسٹر ایریا سے کوسٹر ریجن سے جیسے سمدر کے قریب جو بستیاں ہیں شہر سیلاب آنے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سیلاب کے جو خطرہ ہے فلٹس کے جو خطرہ ہے وہ بڑھ رہا گر بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میں ایفیک ہے اس کے جو کلائمیٹ ہمارا ہے جب بورٹ ہے دیفورسٹیشن ہوگی ٹھیک ہے بورٹ ہے اسے فارش نہیں پڑے گی ٹھیک ہے انوار پر زیادہ سے پولوشن ہمارے کلائمیٹ کیا ہے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جو ایر پولوشن ہے یہ دن پر دن بڑھ رہا ہے کارپنٹ ایکسائٹ کی لیول جو ہے ایڈواز پیر میں دن بڑھ رہی ہے جو مین کے ایسے گرین آل سے آپ یاد رکھنا کارپنٹ ایکسائٹ ایٹی پر سے کنٹریبوشن ہے وہ کارپ ایڈواز جب دپلیٹ ہوگا تو اولٹرا وائلٹ ریز ہوئی ہیں ڈیریکٹ ہماری باڈی پر پڑیں گی اس سے بہت ساری بیماریاں پائی گئی ہیں اور اسٹریلیا میں تھی کہ جیسے کہ لیوبی میں آئی بلیٹ کانسر ہے اسٹریلیا میں دیکھا گیا جو اولٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ریسپیریٹری پرابم سانس دین میں بھی بیماریاں دیکھے گئی ہیں اس ایسے بیماریاں دیکھے گئی ہیں اس اوزر دپلیشن کی وجہ سے تو ایسے جو ہم لے سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا گا گرین ہوس گیسز کی جو لیول ہے ایٹماس پیر میں کام ہو ٹھیک ہے یا زیادہ انکریز نہ ہو تو پہلا پریمیٹی سٹیپ ہمیں یہ لینا ہے کہ ہمیں کم سے کم یوز کرنا ہے ٹھولز کا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم گارڈی میں یوز کرتے ہیں پیٹرول ڈیزل ہے ٹھیک ہے پیٹرول ڈیزل کو کم سے کم یوز کرنا ہے یعنی ایسے سور سے ریپلیس کرنا ہے جو کم گرین ہوس گیسز ریلیز کرے جیسے کہ آج پیٹرول جو ہے وہ ریپلیس ہو رہا ہے اسے الپی جیسے لیکوڈ پیٹرولیم جو بارڈی میں یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیز ہو رہا ہے اور دوسرا سٹیپ ہم لے اسے پلانٹیشن جب زیادہ سے زیادہ درکت حملائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی فوٹو سیسٹسز تو زیادہ سے زیادہ اوکسدر ریلیز ہوگا جس سے کیا ہوگا ہمارے ماحول میں گیسز کی جو لیول ہے یہ ایک مینٹین رہے گی ایک بیلنس رہے گی ٹھیک ہے ہمارے ماحول میں اس کے بعد ہم ایک اور میں جو سٹیپ ہے جو فیکٹریز ہیں وہاں پہ مشین ریپلیس کیے جا رہے ہیں جو مشین دورس پہ چلتی ہیں وہ ریپلیس کیے جا رہے ہیں ان مشین اسے جو الیکٹرک ہون ٹھیک ہے جو بجلی کی بجلی سے چلیں ٹھیک ہے تو اب اس سر نے آپ کو بولا آج بورڈ ہرنٹے بھی تھا ٹھیک ہے تو اس کا پورا اثرات ہماری ہیلس پہ بھی بڑھتا ہے ہمارے ماحول پہ بھی بڑھتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ابھی ابھی آپ کو بولا جب اوزن لیور ڈپلیٹ ہو جائے گی تو اس کا سب سے پہلے ایٹیکٹ جو ہوگا یومنس پہ ہوگا ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے ڈیٹیئی ہوگا یہ اوزن لیور ہے جو ہماری اس میں ایک ہول میں ڈیٹیکٹ ہوگا ہے آسٹیلیا کے کریمیں کہیں پہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہاروپول ریڈیشنز ہوتی ہیں ہمارے جسم پہ پڑھتے ہیں اسی کیا ہوتا ہے سکین کینسر ٹھیک ہے سنے آپ سکین کینسر چمنین انسان اس میں کینسر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے ہاروپول آلٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے اور نیوک نیوک بلیڈ کینسر بھی اس کی وجہ سے اور ریسپیر ایٹری پرابنس ہومنس میں دیکھے گئی ہیں اور ہمارا محول اس کی وجہ سے پلیوٹ ہو رہا ہے دن پر دن جب پرارڈ کنڈیشن ہو جائے گی کھوشک سالی کٹ جائے گی تو کارمنٹ ایک سائیڈ ڈیول کیا ہو جائے گا ہمارے جو ایٹما سپیر میں اس میں پلیوٹ ایکیوملیٹ ہو جائیں گے زیاد ایک بہت 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 اثر پڑتا ہے گلوبل آرمی کا ہماری سہت فرمی